کچھ دنوں سے طبیعہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے پودو پر کام بالکل نہیں ہو سکا کافی سارا کام تھا جو کرنے والا تھا کافی کچھ پودو کی حالت بھی خراب ہو چکی تھی اب گرمی کا موسم بھی شروع ہو گیا ہے تو کچھ پانی کی ضرورت بھی پودو کو زیادہ ہے گملوں کی مٹی بہت جلدی خوشک ہو جاتی ہے دن میں دو بار پانی دینا ہوتا ہے اور جو زمین میں پودو لگے ہوئے ہیں وہ ذرا سروائب کر جاتے ہیں کیونکہ زمین میں نمی ہوتی ہے جڑے زیادہ سپیس پہ پھیلی ہوتی ہیں تو وہ اپنے کمی پوری کر لیتی ہیں پانی کی اور کل بہت تیز بارش بھی ہوئی بہت تیز آندھی بھی آئی اور اس جس سے کچھ پودو کی حالت کافی خراب ہو گئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا لیکن کچھ پودے جن کی شیپ خراب ہو چکی تھی آور گروہ ہو چکی تھی وہ ٹوٹ گئے لیکن زیادہ نقصان الحمدللہ نہیں ہوا کیونکہ طبیعہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے کافی سارا کام نہیں ہو سکا تھا کافی سارے پودے جن کی گروہ آور ہو چکی تھی ان کی کٹنگ نہیں ہوئی یا جو بیلے تھیں ان کو باندھا نہیں گیا جس سے وہ نیچے گریں تیز ہوا سے اور ان کی ٹہنیاں ٹوٹ گئیں لیکن الحمدللہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تو آج میں انشاءاللہ ایک کمپلیٹ اوورویو دوں گا کہ گارڈن میں کیا کیا چل رہا ہے کون سے نئے پودے آئے ہیں اور جو پرانے پودے ہیں کن پر فروٹ لگا ہوا ہے اور کن پر کیڑوں کا حملہ ہے اور اس کو ہم کیسے انشاءاللہ سیو کر سکتے ہیں تو شروعات میں اپنے اس انجیر کے پلانٹ سے کرتا ہوں اس کی ہائٹ ماشاءاللہ تقریباً پانچ فٹ کے چھے فٹ کے قریب ہو گئی ہے اب ماشاءاللہ اس کے اوپر فروٹ بھی لگنا شروع ہو گیا ہے بلیک فک کی یہ ورائٹی ہے ورائٹی بلیک فک ہے لیکن کنفرم ورائٹی کا نام نہیں پتا انجیر لگے گی تو کنفرم ہو جائے گا انجیر لگ تو رہی ہے لیکن ابھی کچھی ہے اس کے اوپر دو طرح کے انجیر لگی ہے یہ کچھ گول شیپ میں لگ رہی ہے اور کچھ نیچے والی ٹہنی پر اس طرح کی لمبائی میں انجیر لگ رہی ہے یہ خراب بھی ہو رہی ہے تھوڑی اوپر سے کچھ یہاں پر بھی انجیر لگی ہوئی ہے یہ دو پلانٹ میں نے ایک ساتھ ساتھ لگایا تھے یہ یلو فک ہے یہ والا جو پلانٹ ہے یہ یلو فک ہے یہ بلیک فک ہے بلیک فک کے اوپر کافی ساری ماشاءاللہ انجیر لگنا شروع ہو گئی ہے یلو فک کے اوپر ابھی انجیر نہیں لگی لیکن گروت کافی اچھے سے ہو رہی ہے نیچے والی سائٹ سے میں اس کو کاٹ دوں گا یہ والی جتنی بھی اوور گروت ہے اس والی انجیر کی بھی یلو فک کی بھی اور بلیک فک کی بھی یہ جو نیچے والی ٹہنی ہے اس کو ائر لیئرنگ کر کے الگ کر دیں گے اس کو ائر لیئر کرنا بہت آسان ہے کسی بھی موسم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ابھی مئی کا مہینہ چل رہے ہیں تو مئی میں ہی میں انشاءاللہ اس کی دو تین ٹہنیوں کو ائر لیئر کر دوں گا اور اس کی اوپر والی سائٹ پر گروت کو ہم بڑھنے دیں گے اس کو بھی نیچے والی جو ٹہنی ہے اس کو ائر لیئر کر دوں گا اوپر والی سائٹ پر اس کی گروت بڑھتی رہے گی انشاءاللہ کسٹڈ ایپل کی نئی گروت ماشاءاللہ کافی اچھے سے نکلنا شروع ہو گی ہے کافی ٹائم بعد اس نے اپنی گروت نکالنا شروع کی نومبر میں اس کے سارے پتے جھڑ گئے تھے پچھلے سال پھر اس کے بعد اس پر کوئی بھی نیا پتہ نہیں آیا اس کو میں بہت کم پانی دیتا تھا کیونکہ اس کے پر پتہ کوئی نہیں تھا تو روٹس کا گلنے کا خطرہ رہتا تھا اب اپرل کے میڈ میں جا کے اس نے تقریباً اپنی نئی گروت نکالنا شروع کی اوپر والی سائٹ سے تو کوئی گروت نہیں نکلی لیکن نیچے والی سائٹ سے کافی سارے نئے نئی ٹہنیاں نکلنا شروع ہوئی اور یہ کافی تیزی سے گروت کر رہی ہے روز اپل کی بھی نئی گروت سٹارٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں نئے نئے پتے نکل رہے ہیں اس سائٹ پر بھی دو نئی ٹہنیاں نکل رہی ہیں ایک سال پہلے میں نے یہ پلانٹ زمین میں لگایا تھا اور ایک سال میں صرف اس کی یہ تین سے چار پتوں کی نئی گروت ہوئی تھی اس کے علاوہ جو اس کے پرانے پتے تھے وہ بھی ویسے کہ ویسے ہی ہیں جیسے یہ نہ جھڑے اور نہ ہی نئی گروت اس کی نکلیا اور اب ماشاءاللہ اس کی نئی گروت نکلنا شروع ہو گئی ہے کافی اچھے سے یہ دو دو نئی نئی ٹہنیاں نکل رہی ہیں تین یہاں پر بھی نئی گروت ہے اوپر والی سائٹ پر بھی نئی گروت ہے اور اب اس کو میں تھوڑا بہت ڈی اے پی اور این پی کے وغیرہ ایڈ کر دوں گا ابھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے جون جلائے میں کوئی بھی فرٹیلائزر ایڈ نہیں کرتے ابھی مائے کا مہینہ ہے تو ایک بار میں فرٹیلائزر ایڈ کر دوں گا تاکہ اس کی جو گروت ہے وہ کافی اچھے سے ہو اور تیزی کے ساتھ بڑھے جمائیکن چہری کا پلانٹ بھی ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا تقریباً سات فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہو گیا اور اب اس کے اوپر چہری لگنا بھی شروع ہو گیا دو تین ماہ پہلے بھی اس کے اوپر فلاورنگ ہوئی تھی لیکن چہری نہیں لگی تھی کیونکہ میں نے اس میں کوئی فرٹیلائزر ایڈ نہیں کیا تھا اب میں نے اس کے اندر پٹیش اور ڈی اے پی کا استعمال کیا تھا اور ماشاءاللہ اب جتنے بھی پھول اس کے اندر لگ رہے ہیں سبھی سے ماشاءاللہ فروٹ بھی بن رہا ہے چھوٹی چھوٹی سی چہریز اس کے اندر بن رہی ہیں کافی ساری ہیں انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ریڈ کلر کی چہری ہوتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے اس کو سٹرابری ٹری بھی کہتے ہیں اور جمائیکن چہری بھی کہتے ہیں یہ جمائیکہ سے آئی ہے تو اس لئے پاکستان میں اس کو جمائیکن چہری کہتے ہیں لیکن جمائیکہ کنٹری میں اس کو سٹرابری ٹری بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو پھول ہوتا ہے وہ سٹرابری کے پھول کی طرح کا ہوتا ہے بلکل ویسا ہی لگتا ہے چھوٹا سا وائٹ کلر کا اور اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ ریڈ کلر کا چھوٹا چھوٹا سا لگتا ہے چہری جو بہت ہی کھانے میں میٹھی ہوتی ہے بہت ہی مزہدار ہوتی ہے جمائیکن چہری کے ساتھ ہی لگے ہے جی تھائی ملبری کا پلانٹ ماشاءاللہ اس کی کافی اچھے سے گروتھ ہو رہی ہے اس کے پر بہت فروٹ لگا تھا اس سال جنوری فیبری میں اس میں بہت فروٹ لگا تھا پچھلی ویڈیوز میں میں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا اب ماشاءاللہ اس کو میں بھی ہو سکتا ہے آغست میں فروٹ لگے اس کی میں نے تین چار بار کٹنگ کر دی تھی اس کی ہائٹ تقریباً دس سے بارہ فٹ پر جا چکی تھی لیکن تیز ہوا چلنے کی وجہ سے اوپر والی جو ٹہنیاں تھی وہ ایک سائٹ پر جھک گئی ٹوٹ گئی تو میں نے اس کی یہاں سے کٹنگ کر دی تھی اب ماشاءاللہ اوپر نئے نئے شورٹ نکلنا شروع ہو گئی ہے نیچے سے بھی کافی ساری نئی ٹہنیاں نکل رہی ہیں اب انشاءاللہ آغست یا سبتمبر میں یا اگلے سال جنوری میں اس کو دوبارہ سے فروٹنگ ہوگی اس کونے میں میں نے لگایا تھا فالسے کا پلانٹ فالسے کا بہت زیادہ بڑا درخت تو نہیں ہوتا اس کے جھاڑی ہوتی ہے لیکن میں نیچے جھاڑی والا پلانٹ اس کو نہیں بنا رہا اس کو میں اوپر والی سائٹ پر بڑا درخت ہی بنا رہا ہوں اس کے اوپر ماشاءاللہ فالسے بھی لگ چکے ہیں کافی سارے تو نہیں لگے لیکن کچھ فالسے اس کے اندر لگے ہیں اوپر والی سائٹ پر وہ چھوٹا سا ایک فالسا کو نظر آ رہا ہوگا وہ ایک چھوٹا سا فالسا نظر آ رہا ہوگا کافی سارے لگے ہیں لیکن ابھی کیونکہ ہرے ہیں کچھے ہیں تو بہت زیادہ شو نہیں ہو رہے انشاءاللہ جب یہ پک جائیں گے تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو ہوگی نیچے میں نے اس کے ساتھ لگایا تھا تائیوان کی پنک گواوا کی ورائیٹی یہ سیڈ سے لگا ہوا یہ پلانٹ ہے یہ آپ اس کی ہائٹ دیکھیں پہلے یہ تقریباً پانچ سے چھے فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہے اور اس کے اوپر فروٹنگ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے چھے امرود ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں سیڈ سے لگا ہوا پلانٹ ہے اس کی عمر ایک سال کے قریب ہے جو پلانٹ سیڈ سے لگتے ہیں ان کو فروٹنگ کرنے میں تقریباً تین سے چار یا میکسیمم پانچ سال لگتے ہیں لیکن اس پلانٹ نے پہلے سال میں ہی فروٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی چھے امرود اس کے اندر لگے تھے ایک امرود تیز ہوا سے یہ کیونکہ پلانٹ ابھی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے اس کو میں رسیوں سے باندھا ہوئے تو ایک فروٹ جو ہے وہ ٹہنی ہلنے کے وضع سے ٹوٹ گیا باقی ما شاء اللہ پانچ فروٹ اس کے اندر ابھی بھی لگے ہوئے ابھی اس سے فروٹ لینا تو نہیں چاہیے کیونکہ اس کی سٹیمپ کافی باریک ہے موٹی ٹہنی نہیں ہے موٹی سٹیمپ نہیں ہے تو پلانٹ کی گروت اس سے کافی رک جاتی ہے تیز نہیں ہوتی لیکن میں نے اس کا فروٹ ابھی نہیں اتارا ماشاء اللہ کافی اچھے سے اس کا فروٹ بڑا بھی ہو رہا ہے دیکھیں گے کہ یہ پنک ورائیٹی ہے یا نہیں اور ایک یہ بلیک گواوا کی ورائیٹی بھی ماشاء اللہ لگی ہے کافی اچھے سے اس کی نیو گروت ہو رہی ہے پتے ابھی اس لئے مرجائے ہیں کیونکہ دھوپ بہت تیز دھوپ کی وجہ سے پتے تھوڑے سے مرجا جاتے ہیں لیکن جیسے ہی چھاؤں آتی ہے تو پتے دوبارہ سے ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ کافی مرجائے ہوئے تھے پتے جس طرح سے یہ ٹہنی مرجا گئی تھی لیکن اب کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ دھوپ چلی گئی ہے پھول دھوپ والے ایریا میں لگا ہوا تھا کافی سلو گروت ہے ایک سال پہلے یہ پلانٹ لگایا تھا ایر لیرنگ سے تیار پلانٹ ہے لیکن ابھی تک اس نے فروٹنگ نہیں کی نہ ہی اس کے پر فلاورنگ ہوئی اور پلانٹ کی گروت بھی سلو ہے لیکن انشاءاللہ پلانٹ سیٹ ہو چکا ہے تو فلاور بھی اس کے اندر آئیں گے اور پھول بھی لگے گا یہاں پر لگا ہے جی زیتون کا پلانٹ زیتون کون سا ہے یہ تو کنفرم نہیں ہے جب فروٹ لگے گا پتہ لگے گا انشاءاللہ لیکن اس کے گروت کافی اچھے سے ہو رہی ہے چھوٹا سا یہ پلانٹ لگایا تھا ماشاءاللہ اب کافی اچھے سے تیزی سے گروت کر رہا ہے نئے نئے شورٹ اس کے نکل رہی ہیں یہ بھی ائر لیرنگ سے تیار کیا ہوا پلانٹ ہے ماشاءاللہ جلدی اس کے اوپر فلاورنگ ہوگی اور فروٹ بھی آئے گا زیتون کے پلانٹ کے ساتھ لگا ہے یہاں پر انار کا پلانٹ انار کے پلانٹ کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ کیڑوں کا حملہ تھا کچھ اس کے اوپر ہنی بھی کٹر نے حملہ کیا جیسے یہ راؤنڈ راؤنڈ آکو ایجز نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ اس کے اوپر لاروے کا حملہ بھی ہوا جس نے یہ سارے پتے کھا لیے تو خیر اس کے اوپر میں نے سپریہ کر دیا تھا پانچھے دن پہلے اب ماشاءاللہ نئے گروت نکلنا شروع ہو گئی ہے یہاں سے بھی نئے گروت نکل رہی ہے اس کی امبر بھی تقریباً ایک سال کے قریب ہے اس کی بھی سلو گروت تھی اب ماشاءاللہ زمین میں سیٹ ہو گیا ہے اس کی گروت کافی تیزی سے اب بڑھ رہی ہے انشاءاللہ دو سال میں یا ایک ڈیڑھ سال میں اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہ بھی کٹنگ سے تیار کیا ہوا پلانٹ تھا اور دو نئے پلانٹ میں نے انار کی دو نئی ورائٹیز اس کے ساتھ لگا دی ہیں ایک یہ میرے پاس اس سال کٹنگ آئی تھی پچھلے سال دسمبر میں آئی تھی سلککک کندھاری انار کی میچل سروٹ فارم کی طرف سے تو ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی اب نئی گروت نکلنا شروع ہو گئی ہے دو نئی ٹہنیاں نکلی تھی اس کی کٹنگ سے ماشاءاللہ دونوں پر نئی گروت نکل رہی ہے اور ایک اور ورائٹی جس کو انڈین بھگوہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ اس کی کافی اچھے سے گروت ہو رہی ہے انڈین بھگوہ یہ ورائٹی کا نام ہے ایشیا کا سب سے اچھا انار جس کو جوس کے لئے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ریڈ کلر کا یہ انار ہوتا ہے کافی میٹھا ہوتا ہے اور جوس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی بھی کافی اچھے سے گروت ہو رہی ہے اس کی بھی کٹنگ آئی تھی ماشاءاللہ وہ میں نے لگائی مٹی میں لگائی تھی اور مٹی میں ہی کافی اچھے سے اس کی گروت سٹارٹ ہو گی پیشن فروٹ کی بیل بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ہو چکی ہے تقریباً دس سے بارہ فٹ کے قریب اس کی ہائٹ چلی گئی ہے ماشاءاللہ اس سال اس کو فلاورنگ بھی ہوئی تھی کافی ساری فلاورنگ ہوئی تھی لیکن فروٹ نہیں بن سکا فل دھوپ والے ایریا میں ہی یہ پلانٹ لگا ہوا ہے کیونکہ اس کو میں نے کوئی بھی فرٹیلائزر ایڈ نہیں کیا تھا نہ پوٹاش ایڈ کیا نہ کوئی میں نے ڈی اے پی وغیرہ ایڈ کیا نہ این پی کے ایڈ کیا یہاں پر نیچے والی سائٹ پہ اس کے ساتھ ہی بٹر فلائی پی بھی لگی ہے اور کچھ یہ گیندے کے پلانٹ بھی لگے ہیں بھگن ویل بھی لگی ہے کافی یہ گھنا ایریا بن گیا تھا ابھی کچھ پلانٹ جل گئے ہیں تو اس لئے اس کی اب وہ سٹیمپ نظر آ رہی ہے پہلے یہ گھنا ایریا تھا اس کے کوئی بھی فرٹیلائزر ایڈ نہیں ہوا کوئی فرٹیلائزر ایڈ نہیں ہوا تو اس کے فلاورنگ زیادہ زیادہ ہوئی تو لیکن وہ مضبوط نہیں تھی جلدی پھول جھڑ گئے اور ان سے پھل نہیں بنا ماشاءاللہ دو پلانٹ یہاں لگائے تھے دونوں کی گروت بہت اچھے سے ہو رہی ہے نئے نئے شورس نکل رہی ہیں تافی تیزی سے ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ اس کو پھول بھی لگیں اور انشاءاللہ پھولوں سے پھل بھی بنے گا کیونکہ آغست یا سبتمبر میں میں اس کو فرٹیلائزر ایڈ کر دوں گا اب اس کو فرٹیلائزر ایڈ نہیں کرنا گرمی شروع ہو گئی ہے اس کو گرمی میں فرٹیلائزر ایڈ نہیں کرتے بس پانی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ زیادہ پانی کو پسند کرتا ہے تو پانی اس کو ڈیلی دینا ہے صبح شام دینا ہے تاکہ پانی کی کمی نہ ہو لیکن فرٹیلائزر اب اس کو آغست یا سبتمبر میں دے دیا جائے گا انشاءاللہ کمکوارٹ کے پلانٹ کے اوپر آپ دیکھیں کتنی ساری ڈھیر فلاورنگ ہو رہی ہے ہر ٹہنی کے اوپر بہت زیادہ فلاورنگ ہے یہ سیکنڈ ٹائم فلاورنگ کر رہا ہے فوس ٹائم میں اس کو فلاور لگے تھے لیکن زیادہ فل نہیں بنا یہ دیکھیں آپ چھوٹا سا یہ ایک فروٹ بن رہا ہے اور اس سائٹ پر بھی یہ ایک چھوٹا سا فروٹ بن رہا ہے مطلب سات آٹھ کمکوارٹ ہی اس کے اندر لگے دوبارہ سے اس کے اوپر فلاورنگ شروع ہو گئی ہے اب میں نے اس میں کچھ دن پہلے تین چار دن پہلے پوٹاش اور ڈی اے پی میں نے ایڈ کر دیا تھا اب انشاءاللہ جو اس کے اوپر فلاورنگ ہوگی وہ زیادہ سٹرونگ ہوگی اور اسے پھل بھی بنے گا اور ایک اور چیز بوریک ایسیڈ مطلب بوران کا بھی استعمال کر دینا چاہیے پلانٹ میں کیونکہ زیادہ تر فلاور بوران کی کمی کی وجہ سے بھی ڈروپ ہوتے ہیں میں نے اس کے اوپر ایک سیپرٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے یا اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں ڈال دوں گا یا اوپرائی بٹن میں ڈال دوں گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے لیمن کے پلانٹ کے اوپر کمکوارٹ کے یا سٹرس کے کوئی بھی ورائٹی ہو ان کے فلاورز اگر زیادہ ڈروپ ہو رہے ہیں پٹاش ایڈ کرنے کے باوجود تو اس کو ہم کس طرح سے رو سکتے ہیں بوریک ایسیڈ کیا ہے اس کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور سب کچھ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہے یہ کمکوارٹ کا پلانٹ ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ لیمن کا پلانٹ ہے لیمن پر بھی ماشاءاللہ دوبارہ سے فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب بھی میں نے اس کے اندر بوریک ایسیڈ نہیں کیا انشاءاللہ سپری کر دوں گا ایک دو دنوں میں اس میں بھی میں نے دوبارہ سے انشاءاللہ کرنا ہے اور یہاں پر کنو مصمی گریپ فروٹ اور لیمن کے جو پلانٹ ہے ان پر بھی ماشاءاللہ میں نے کر دیا تھا بوریک ایسیڈ کا سپری کنو مصمی اور گریپ فروٹ پر تو فلاورنگ نہیں ہے لیکن لیمن کے پلانٹ کے اوپر اب کافی ساری فلاورنگ ہو رہی ہے فروٹ بھی بننا شروع ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے فروٹ بن رہے ہیں ان کے اوپر میں نے بوریک ایسیڈ سپری کیا تھا اب ماشاءاللہ ہر پھول سے پھل بن رہا ہے کافی ساری فلاورنگ ابھی ہو بھی رہی ہے اس پلانٹ کے اوپر بھی یہاں پر بھی اس پلانٹ پر بھی بہت فلاورنگ ہو رہی ہے اور فروٹ بھی بننا شروع ہو گیا ہے یہاں پر ایک لیمن بن رہا ہے کافی بڑا ہو گیا یہ اور ماشاءاللہ اور بھی پھول ابھی بن رہے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی پھل بنے گا یہ ہے چیکو کا پلانٹ اس کو میں نے ابھی گملے میں لگایا ہوا ہے یہ اوپر چھتے میں نے لگایا ہوا تھا بڑے گملے کے اندر وہاں سے میں نے اس کو گارڈین میں شفٹ کر دیا اور اوپر والی ساری گروت کو کاٹ دیا اب اس کی گروت سٹیبل ہو گئی ہے کافی ساری روٹس تقریباً 80% روٹس میں نے اس کی کاٹ دی تھی ابھی اس کا سیزن ہے تو اس لیے یہ جلدی پودا مرے گا نہیں ویسے بھی بہت ہارڈی پلانٹ ہے ماشاءاللہ یہ ہے اکھروٹ کا پلانٹ ماشاءاللہ اس کی بھی کافی اچھے سے گروت ہو رہی ہے گرم علاقے میں لاہور میں علاقے 40 42 کے قریب تیمپریچر ہے لیکن پھر بھی اچھی گروت کر رہا ہے یہاں پر کچھ کٹنگز میں نے لگائی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سی ہے یہ انار کی دو تین ورائیٹیز اور یہاں پر لگی ہے یہ انار سالے ہے کافی اچھے سے اس کی گروت ہو رہی ہے اب اس کو بڑے گملے میں شفٹ کروں گا یا زمین میں یہاں پر یہ ایک اور انار ہے یہ سیلیکٹڈ کندھاری اور انڈین بھگوا ایک ایک کٹنگز کی یہاں پر لگی ہے اور یہ میں نے کندھاری انار سیڈ سے گرو کیے ہوئے ہیں کافی سارے سیڈ ZA گملے میں ہیں کافی تیزی سے اس کی گروت ہو رہی ہے ماشاءاللہ 55 6 ہیں شہوں Wiran یہ جمائقن چیری کے کٹنگ لگی تھی ماشاءاللہ یہ بھی کافی اچھے سے گروت ہو رہی ہے یہ سیڈ سے گروت کیے ہوئے چائینا گولا امرود ہے چائینا گولا گواوا یا چائینا گواوا کرکے اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھے سے اس کی گروہ ہو رہی ہے یہ تین پلانٹ میں نے لگایا تھے ایک گفٹ آیا تھے اتنے اتنی سی یہ روٹ سٹوک ہی میرے پاس گفٹ آیا تھا اس سے یہ نئی گروہ ماشاءاللہ نکلی ہے دو ٹہنیاں اس کی ایک یہ ہے ایک اس کا پلانٹ یہاں پر ہے اور ایک پلانٹ اس کا ڈیڈ ہو گیا یہی پر کہیں رکھا ہوا تھا وہ ڈیڈ ہو گیا اور یہ دو تین آوکادو کے سیڈ میں نے لگایا تھے ماشاءاللہ کافی اچھے سے یہ گروہ کر رہے ہیں ایک سیڈ یہ ہے یہ پانی میں میں نے لگایا تھا یہ پانی سے پھر میں نے کچھ دن پہلے اس کو گملے میں شفٹ کر دیا یہ نئی گروہ اس کی نکل رہی ہے یہ پلانٹ سیٹ ہو گیا اور ایک یہ چائنیز گواوا چائنیز میری گواوا بھی اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ ایک یہ پلانٹ بھی میرے پاس ہے امرود کی ورائیٹی چھوٹے چھوٹے سے امرود اس کے اندر لگتے ہیں کھانے قابل ہوتے ہیں لیکن زیادہ اچھا ٹیسٹ نہیں ہوتا پلانٹ کی زیادہ خوبصورتی ہے چھوٹے چھوٹے سے پتے ہوتے ہیں چھوٹا چھوٹا سا فروٹ اس کے اندر لگتا ہے ماشاءاللہ یہ پلانٹ بھی کافی اچھے سے گروہ کر رہا ہے ابھی میں نے اس کو گملے میں لگایا ہوا ہے انشاءاللہ جب یہ ایک ڈیڑھ فٹ کا ہو جائے گا دو فٹ کا اس کو زمین میں لگا دیں گے یہ بھی ایک بڑا درخت ہی بنتا ہے ماشاءاللہ بھی کافی اچھے سے گروہ ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ ہے جی آڑو کا پلانٹ اس کو میں نے شیڈی ایریا میں رکھا ہوا ہے تھائی ملبری کے نیچے کیونکہ اس کو دھوپ والے ایریا میں نہیں رکھ سکتے یہ آسٹریلین ڈوارف ورائیٹی ہے چھوٹے قد میں ہی اس کو کافی سارے لگ جاتے ہیں اور اس کو جنوری میں فلاورنگ بھی ہوئی تھی دو آڑو لگے تھے اس کے اندر کیونکہ پلانٹ بھی چھوٹا ہے تو میں نے ان آڑو کو نکال دیا تھا یہاں پر یہ گرافٹ ہوا ہے گرافٹڈ ہے اور ماشاءاللہ اس کی گروتھ ابھی ہو رہی ہے اگلے سال اس سے فروٹ لیں گے زمین میں شیفٹ کرنے کے بعد یہ انگور کی دو ورائیٹیز ایک سندرخانی اور نارک بلیک یہاں پر رکھی ہے ماشاءاللہ کافی اچھے سے اس کی نئی گروتھ ہو رہی ہے یہ نارک بلیک کی گروتھ ہے ماشاءاللہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ سندرخانی کی گروتھ ہے جو اس سائیڈ پہ جا چکی ہے سویٹ پٹیٹو وائن کے اوپر ان کو بھی انشاءاللہ زمین میں یا بڑے گملے میں شیفٹ کر دیا جائے گا کچھ دنوں میں جیپانی پھل کے پلانٹ کی بھی گروتھ کافی سلو چل رہی ہے تقریباً چار مہینے ہو گئے ہیں اس کو زمین میں شیفٹ کیے ہوئے صرف یہ ایک ٹہنی تھی جو میں نے زمین میں شیفٹ کی تھی اس کے اوپر کوئی بھی پتہ نہیں تھا تو اب ماشاءاللہ اس کے اوپر یہ دو سے تین نئی گروتھ تو نکل آئی لیکن وہ بہت سلو ہے بھڑ نہیں رہی ہے کیونکہ یہ دوپ والے ایڈیا میں لگا ہوا ہے جیپانی پھل بہت زیادہ زیادہ تیمپریچر کو برداشت نہیں کرتا لیکن ابھی تک یہ پلانٹ ٹکا ہوا ہے سروائیو کر رہا ہے آغست میں اس کی نئی گروتھ نکلے گی اور اس کے اوپر پھل بھی لگے گا کیونکہ یہ بڑا میچور پلانٹ تھا تقریباً نو سے ڈس فٹ کا یہ آؤٹ سٹی سے میرے پاس آیا تھا تو یہ اوپر سے ہی در سے کار دیا تھا اس کو دو فٹ کی ہائٹ پر میرے پاس آیا تھا اور یہاں پر اس کی نئی گروتھ بھی نکل رہی تھی نکلی بھی لیکن نئی گروتھ بہت زیادہ سپیڈ میں نہیں بھڑی سلو بھڑ رہی ہے انشاءاللہ آغست میں میں بھی ہو سکتا ہے اس کی گروتھ کافی تیزی کے ساتھ بڑے اور اس پر سلاورنگ بھی ہو یہاں پر لگی ہیں تھی انجیر کی کافی ساری ورائیٹیز جو میں نے اس سال کٹنگ سے لگائی ہیں جنوری فروری میں نومبر دسمبر میں پچھلے سال میرے پاس کٹنگز آئی تھی یہ والی یورو شلم کی کٹنگ ہے ماشاءاللہ اس کی بھی نئی گروتھ نکل آئی ہے یہ تھوڑا سا سونڈی کا حملہ ہے یہ پیٹر ہنی کی ورائیٹی ہے بہت میٹھی انجیر ہوتی ہے گرین کلر کی بہت خوبصورت ورائیٹی ہے اس کے اوپر میں نے یہ غلاب کے پھول ڈالے ہوئے ہیں میرے پاس تھے کافی سارے پھول نکلے ہوئے تھے میں نے ملچنگ کے طور پر میں نے غلاب ایڈ کر دیا تاکہ ڈائریک دھوپ اس کے مٹی میں نہ پڑے کیونکہ اس کی مٹی بہت جلدی خوشکو رہی تھی فل دھوپ والے ایریا میں لگے ہوئے ہیں اس لئے میں نے فیلحال اس کے اوپر یہ ڈال دیئے ملچنگ کے لئے کوئی اور چیز نہیں تھی اس سے بھی کافی ماشاءاللہ فرق پڑا مٹی نیچے سے گیل رہتی ہے یہ ہے پیٹر ہنی کی یہ ہے ڈیزرٹ کنگ کی ورائیٹی اس کی بھی نئی گروتھ ہو رہی ہے اور یہ ہے ابو علی ابو علی بہت خوبصورت ورائیٹی ہے ایک یہ بھی ابو علی ہے یہ بھی ابو علی ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ یورو شیلم اور کچھ ڈیزرٹ کنگ پیٹر ہنی ابو علی اور یہ یلو فک کی اور یہ دیسی پالماتا پاکستانی لوکل انجیر جو ہوتی ہے اس کی بھی ایک کٹنگ یہاں پر لگی ہے اس کا ایکچلی میرے پاس ایک درخت ہے جس کے اوپر انجیر بھی لگی ہوئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے پالماتا کا درخت اس کو میں نے جس جگہ پر لگایا ہے یہ ابھی فی الحال ایسی جگہ پر ہے جہاں پر فل ڈے کی دھوپ نہیں آتی صرف یہ دو تین ٹہنیوں پر ہی دھوپ رہتی ہے اس کے اوپر کافی سارا فروٹ بھی لگا ہوا ہے تو توڑنے کے لیے ریڈی ہے ماشاءاللہ یہ انجیر ریڈی ہو چکی ہے ایک وہ انجیر ہے جو بلبل نے خراب کر دی وہ کھا گئی یہاں پر بھی بہت ساری انجیر اس کے اوپر لگی ہیں جو کچھ ریڈی بھی ہو گئی ہیں اور اس کو میں نے ایکچولی رکھا ہے صرف روٹ سٹوک کے لیے جو انجیر کی نئی ورائیٹیز آتی ہیں یہاں سے اس کی کٹنگ لیتا ہوں اس کو گرو کرتا ہوں اور اس کے اوپر گرافٹ کر دیتا ہوں نئی ورائیٹی کو تو یہ والا پلانٹ ہے صرف روٹ سٹوک کے لیے اور اس کے اوپر ماشاءاللہ فروٹ بھی آتا ہے دو تین سال پرانا پلانٹ ہے نیچے میں نے گرافٹنگ بھی کی ہوئی ہے ڈیزرٹ کنگ کی اور پیٹر ہنی کی لیکن فیلحال وہ سکسیسفل نہیں رہی گرافٹنگ نہیں صحیح طریقے سے گرو ہو سکی لیکن کٹنگ کافی ساری میں اس کی لگاتا رہتا ہوں اور ان کٹنگ کے اوپر نئی ورائیٹیز کو گرافٹ بھی کر دیتا ہوں ایک یہ ہے ماشاءاللہ فروٹ ریڈی ہے توڑنے کے لیے وہ والا جو فروٹ ہے اس کو بلبل نے خراب کر دیا وہ کھا گئی اور ماشاءاللہ پلانٹ کافی اچھے سے گرو ہو رہا ہے یہ تھے سارے فروٹ پلانٹس ابھی اس کے علاوہ کچھ اور پلانٹس بھی ہیں جو فروٹ دیتے ہیں لیکن ابھی فیلحال کیونکہ ان کی گروہت ابھی نارمل چل رہی ہے جیسے یہ ایپل کا پلانٹ سامنے رکھا ہوا ہے اس کی نیچے سے نئی گروہت نکل رہی ہے پسٹیشو کے پلانٹی بھی نکل رہی ہے گروہت کافی سارے اور پلانٹ ہے جن کی ابھی کوئی خاص اپ ڈیٹ نہیں ہے تو فیلحال میں نے اس کو ویڈیو میں ایڈ نہیں کیا سامنے انگور کی تین ورائٹیز لگی ہیں لیپٹ سائٹ پہ جو لگی ہے وہ ہے سلطانیہ سی اور سینٹر میں جو لگی ہے کنگ رو بھی ہے اور رائٹ سائٹ پہ بھی سلطانیہ سی کنگ رو بھی کی بھی کافی اچھے سے گروہت ہو رہی ہے ان کو بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہونے دینا کیونکہ بہت قریب قریب لگی ہوئی ہیں جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے ان پلانٹس کو قریب قریب ہی لگا دیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم چھوٹی ہائٹ پہ بھی کافی فروٹ لے سکتے ہیں لیپٹ سائٹ پہ جو سلطانیہ سی لگی ہے اس کے اوپر انگور لگے بھی ہوئے ہیں کچھ گچھے لگے ہوئے ہیں دو سال کی بیل ہے دو سال اس کی عمر ہے اور دو چار اس کے اوپر گچھے بھی لگے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ ریڈی ہوں گے تو پسہ لگے گا کہ یہ کنفرم سلطانیہ سی ہے یا کوئی اور انگیر ہے یا کوئی اور انگور ہے کیونکہ انگور کے پلانٹ میں اکثر دھوکہ بہت ملتا ہے بہت جھوٹ بول بول کے ورائٹیز دیتے ہیں یہ دو ورائٹیز میرے پاس آئی ہیں یہ سندرخانی اور نارک بلیک ابھی جب یہ فروٹ آئے گا تو کنفرم ہوگا کہ یہ واقعی نارک بلیک ہے یا پھر جھوٹ بولا گیا ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ پپایا کے بیج بھی لگایا تھے یہ دیسی پپایا ہے ایک یہ پلانٹ لگا ہوا ہے ایک یہ دو پلانٹ میں نے ساتھ ساتھ لگایا تھے جس کی گروہ زیادہ اچھی ہوگی اس کو رکھیں گے اس کے علاوہ تقریباً بارہ پلانٹ میں نے اس طرح کے مختلف جگہوں پر لگا دیئے ہیں ماشاءاللہ سب ہی کی گروہ ہو رہی ہے اس کو انشاءاللہ فروٹ بھی لگے گا اپنے سیڈ سے لگائے ہوئے پلانٹ کو کس طرح سے فروٹ لے سکتے ہیں کنفرم فیمیل پلانٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پپایا کے پلانٹ میں میل اور فیمیل پلانٹ الگ الگ ہوتے ہیں اگر تو یہ سیڈ سے گروہ کیا ہوا پلانٹ میل پلانٹ ہوا تو اس کے اوپر کبھی بھی پھل نہیں لگے گا پھول لگیں گے جھڑ جائیں گے پھل نہیں بنے گا لیکن ایک ایسا ٹرک ہے جس سے ہم اپنے پلانٹ کو ہنڈر پرسنٹ فیمیل پلانٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے پھل بھی لے سکتے ہیں تو وہ ٹرک والی ویڈیو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دی ہے وہاں سے اسو دیکھ سکتے ہیں یہ سب تھی پھل والے پلانٹ کی اپ ڈیٹ یہاں پر کافی سارے بینگن بھی لگیں ہوئے ہیں سبزیاں بھی لگی ہیں گارڈن میں کافی سارے لگی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کی لیند کافی لمبی نہ ہو اس لئے میں سبزیاں اس کے اندر ایڈ نہیں کر رہا فیلال بینگن میں دکھا دیتا ہوں کافی سارے ماشاءاللہ اس کے اندر بینگن لگے ہوئے ہیں اور توڑنے کے قابل بھی ہیں انشاءاللہ دو چار دنوں میں میں اس کو توڑ دوں گا اس کے علاوہ ییلو چیری ٹوماتوز بھی توڑنے کے لئے ریڈی ہیں ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کافی سارے ٹوماتوز لگے ہوئے ہیں گچھے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر چار ٹوماتر یہ لگے ہیں یہ دو سب سے پرانے ٹوماتر ہیں ان کو میں نے سیڈز کے لئے چھوڑا ہوئے ہیں اس سے سیڈ ریڈی کریں گے اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے گروہ کریں گے یہاں پر کافی سارے یہ دیکھیں گچھے لگے ہوئے ہیں اندر والی سائٹ پر بھی کافی سارے گچھے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ دو تین دنوں میں ان کو میں توڑ لوں گا ابھی تھوڑے تھوڑے سے ہرے ہیں جب فل ییلو ہو جائیں گے تو ان کو تو اس کو میں توڑ لوں گا یہ ییلو ہو کے اب یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے یہاں سے پھٹ بھی گیا ہے کیونکہ یہ فل دھوپ والے ایریا میں لگا ہوا ہے تو فل دھوپ کی وجہ سے زیادہ تیز گرمی کی وجہ سے یا ٹماتر کے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں ٹماتر بھی خراب ہو جاتے ہیں یا وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کا سائز انکریز نہیں ہوتا یہ ییلو چیری ٹماتو ہے وہاں پر ریڈ ٹماتوز بھی لگے ہیں جس کے اوپر کافی سارے ویڈیوز بنی ابھی ریسنٹلی میں نے سارے ٹماتر اس کے اندر سے توڑ لیے تھے اب پلانٹ کو بھی ختم کرنے والا ہوں کچھ جو ہرین کچھ ٹماتر جو گرین تھے اب وہ ریڈ ہو گئے ہیں اور وہ پھٹ بھی گئے ہیں گرمی کی وجہ سے یہ زیادہ تیز دھوپ کی وجہ سے ٹماتر پھٹ رہے ہیں جو ہرے تھے وہ اب ریڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ان سب کو تار کے اس پلانٹ کو ختم کر دیں گے اور اگلی سال سبتمبر میں اکتوبر میں دوبارہ سے سیڈ لگائیں گے انہی پلانٹ کی ایک دو ٹماتر میں نے چھوڑے ہوئے ہیں سیڈ کے لیے جیسے یہ ٹماتر ہے اسی سے سیڈ نکال کے سیف کر لیں گے اور دوبارہ سے ہم ان پلانٹ کو درو کریں گے یہ تھا گارڈن کا ایک چھوٹا سا اوورویو امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا کافی سارے یونیک پلانٹس ہیں کافی ریئر پلانٹس میری کوشش رہتی ہے کہ یونیک جو فروٹ ہوتے ہیں ان کو گارڈن میں لگایا جائے اپنے گھر میں اسے فروٹ لیا جائے اسے ہارویسٹنگ لی جائے ان کی کیئر کی جائے کس طرح سے اس کو فروٹ لے سکتے ہیں ان کے اوپر آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی جائے تو انشاءاللہ روٹین میں ویڈیوز آتی رہیں گی جو جو کام گارڈن میں ہوتا رہے گا ان کے اوپر انشاءاللہ ویڈیوز بنتی رہیں گی کچھ مصروفیت کی وجہ سے کچھ ویڈیوز مس ہو جاتی ہیں لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے گارڈن میں کام کرتا رہتا ہوں اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ